دوستو پوری دنیا میں چین ایک ایسا دیش ہے جو الیکٹرک سامان سب سے سستی قیمت پر بناتا ہے یہی کارنے کی ادھکتر بڑی بڑی الیکٹرک کمپنیاں اپنے پروڈکٹ کو چائنہ میں ہی اسیمبل کروانا پسند کرتی ہیں یدی ہم بھارت کی بات کریں تو ہر الیکٹرک سامان چائنہ کا ہی نظر آتا ہے یدی ہم موبائل فون کی بات کریں تو بھارت کی استیتی ایسی ہے کہ یہاں لگ بگ سبھی موبائل چائنہ کی کمپنیوں کے ہی نظر آتے ہیں بھارت میں اس سمیں یدی کوئی وقتی بھارت میں بنا اور بھارت کی کمپنی کا موبائل خریدنا چاہے تو بھی اسے کوئی بھی بھارتی کمپنی نظر نہیں آئے گی ایسے میں سوال ہی آتا ہے کہ چائنہ اتنی سستی قیمت میں بڑے ہی آسانی سے شاندار فیچر والے موبائل کیسے بنا لیتا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بات کی جانکاری دیں گے کہ کس طرح سے چائنہ کی کمپنیاں بڑی ہی آسانی سے سستے فیچر موبائل بنا لیتی ہے دوستو ہمارا بڑوسی دیش ہمارے دیش کے موبائل مارکٹ میں اس طرح سے گھس کر بیٹھا ہے کہ آج ہمیں ویوو اوپو ریال می شیامی کے چائنہ موبائل ہی نظر آتے ہیں چین کی کمپنیوں کے اس لیبل تک پہنچنے کے کارن وہاں کی سرکار کے دورہ کی جانے والی ہیلپ اور سرکاری رنڈیتیاں شامل ہیں دوستو کسی بھی دیش کی جن سنکھیا یا تو اس دیش پر بوجھ بن سکتی ہے یا پھر اس دیش کی پرگتی میں چار چاند لگا سکتی ہے اس سمیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن سنکھیا والا دیش چین ہے اور اس کارن سے زائر سی بات ہے کہ چائنہ میں کام کرنے والے لوگوں کی سنکھیا کافی زیادہ ہوگی چینیز کمپنیوں کے موبائل فون کے سستے ہونے کا دوسرا کارن ہے یہاں کی کمپنیوں کی سٹریٹیجی موبائل بنانے والے چائنیز کمپنیاں مارکٹنگ پر سب سے کم پیسہ خرچ کرتی ہے وہ شورون نہیں بناتی نہ ہی مارکٹنگ کے دوسرے فنڈوں کو فالو کرتی ہے جس کے کارن مارکٹنگ کا خرچ بھی بچ جاتا ہے اور اس بچے ہوئے خرچ کے کارن دوسری کمپنیوں کے مقابلے چائنیز موبائلز کی قیمت بہت ہی کم ہو جاتی ہے تیسرا سب سے بڑا کارن ہے سرکاری سویدھائیں دوستو چائنیز کمپنیوں کو چائنیز کمپنیوں کے دوارہ سب سے زیادہ سویدھائیں دی جاتی ہے جس کے کارن چائنیز کمپنیوں کے موبائل فون کی قیمت بہت ہی کم ہو جاتی ہے چائنیز کمپنیوں کو اپنے پروڈکٹس کو دوسرے دیشوں میں سپلائی کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے تاکہ پوری دنیا میں چائنیز کمپنیوں کا راج ہو سکیں اس کے لیے چائنہ کی سرکار ہر اس کمپنی کو ایکسپورٹ ڈیوٹی پر چھوڑ دیتی ہے جو کمپنی اپنے پروڈکٹ سے دوسرے دیشوں میں سپلائی کرنا چاہتی ہے اس سے چائنہ کی سرکار کے دوارہ نہ کے برابر یعنی ایکسائنس ڈیوٹی بلکل بھی نہیں وضولی جاتی ہے جس سے بھاری بھر کم ایکسائنس ڈیوٹی بچ جاتی ہے اور اس کارن سے بھی چائنہ پروڈکٹ کی قیمت کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ چائنیز موبائل کی قیمت کا کم ہونے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ چائنیز کمپنی اپنے پروڈکٹ سیدھے آن لائن ہی لانچ کرتی ہے اور سیل بھی آن لائن ہی کرتی ہے جس سے ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر کو دیا جانے والا بھاری بھر کم کمیشن بچ جاتا ہے اس کارن سے چائنیز موبائل کی کاؤسٹ کم ہو جاتی ہے ایک بات جو چائنہ کو پوری دنیا سے الگ بناتی ہے وہ ہے چائنہ کی کسی بھی پروڈکٹ کو کوپی کرنے کی قبیلیت دوستو کوئی بھی چیز بازار میں آنے کی دیر ہے چائنہ والے اس کا کوپی ورجن نکالنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں اس کارن سے بھی چائنیز موبائل کی قیمت کافی زیادہ کم ہوتی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ پروڈکٹ کو کوپی کرنے میں کس طرح سے ان کی کاؤسٹ کم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کسی بھی نئی چیز کو بنانے کے لیے ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور ریسرچ کے بعد ہی نیا پروڈکٹ تیار ہو پاتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی قیمت کم یا زیادہ اس کے ریسرچ پر ہی ڈپینڈ کرتی ہے کیونکہ ریسرچ کرنے میں کافی زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے کافی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریسرچ میں اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے کی کمپنیاں ہی گھاٹے میں چلی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی پروڈکٹ کو کوپی نہیں کر سکتے نہیں تو کوپی رائٹ کانون کے قارن آپ کو سزا مل سکتی ہے لیکن چائنہ میں ایسا کوئی کانون نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بس اپنا ہنر دکھا کر پروڈکٹ کی کوپی کرنی ہے آپ کے دورہ کی گئی کوپی پر کسی بھی طرح کا کوئی کوپی رائٹ کانون نہیں لاغو ہوگا اس طرح سے چائنہ کے دورہ پر آئے جانے والے موبائل سے ریسرچ کا خرچ پوری طرح سے بچ جاتا ہے اور یہی کاران ہے کہ چائنیز کمپنیاں بڑے ہی سستے موبائل بازار میں اتار دیتی ہیں جب ہم بات چائنہ کے موبائل یا دوسرے پروڈکٹ کی کوالٹی کی کرتے ہیں تو سبی کو یہی لگتا ہے کہ چائنہ کا سامان تو چلے تو چاند تک اور نہیں چلے تو شام تک لیکن ایسا نہیں ہے چائنہ کی موبائل کمپنیاں ایسے موبائل بھی بناتی ہیں جو سالوں سال چلتے ہیں لیکن ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے پھر بھی دوسری کمپنیوں کے مقابلے ان کی قیمت کم ہی ہوتی ہے آج چائنہ بھارت کے مارکٹ میں ہر طرح کی کوالٹی کے موبائل بڑی ہی آسانی سے اپلبد کروا رہی ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھارت اور چائنہ کی جنسنکھیں لگ بگ سامان ہی ہیں اور آنے والے کچھ مہینوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جنسنکھیں بھارت کی ہی ہوگی لیکن پھر بھی بھارت چائنہ کی طرح سستے موبائل کی بات کو چھوڑیے موبائل بنانے والی ایک بھی کمپنی بھارت کی نہیں ہے جب ہم اس بات کا وشٹیشن کرنی کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ بھارت کا چائنہ کے مقابلے پیچھے رہنے کا کارن یہ بھی ہے کہ بھلے ہی بھارت کی جنسنکھیں سب سے زیادہ ہو بھرے بھارت کے پاس مین پاور بھی زیادہ ہے لیکن بھارت کی ادھکتر جنسنکھیں صرف نوکری پانے کے لیے جوچتی دکھائی دیتی ہے بھارت میں آج ہر کسی کو صرف سرکاری نوکری ہی چاہیے اس کارن سے بھارت میں مین پاور ہونے کے باوجود بھی کمپنیوں کو کام کرنے کے لیے لوگ نہیں مل پاتے ہیں وہ دوسری طرف بھارت میں لیبر کانون بھی کافی سٹرونگ ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن چائرہ کی طرح ہماری ہم اجدوری کے لیے کمپٹیشن نہیں ہے اس کارن سے بھارت میں پروڈکٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے یدی آج بھارت میں ہم سودیشی موبائل کا وکلپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایک بھی آپشن نظر نہیں آتا ہے کسی سمیں بھارت میں سودیشی موبائل کمپنیاں موجود تھی لیکن اس سمیں کمپنیوں کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری سرکاری سہائتہ کمپنیوں کو نہیں مل پائی اور اس کارن سے بھارت کی موبائل کمپنیاں پچھڑتے ہوئے اتنی پچھڑ گئیں کہ آج بازار میں ان کا نام ہی گائب ہو گیا ہے جس سمیں بھارت کی موبائل کمپنیاں زیادہ قیمت میں صرف ایوریج کوالٹی کے موبائل ہی اپلپت کروا رہی تھی اس سمیں چائنہ کی موبائل کمپنیاں بہت ہی کم قیمت میں شاندار کوالٹی کے موبائل اپلپت کروا رہی تھی جس کے قارن بھارت کی میڈل کلاس میں چائنہ کی کمپنیوں نے تیجی سے پیٹ بنا لی لیکن اب استطیب بدلی ہے اور بھارت سرکار کمپنیوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے لیکن ابھی بھی کافی زیادہ صدار کی آوش رکتا ہے لیکن سرکار کے صداروں کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جلد بھارت کے پاس بھی خود کی شاندار فیچر موبائل کمپنی ہوگی بھارت کا کاپی رائٹ کانون بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے جس قارن سے کسی بھی طرح کے کاپی پروٹکٹ مارکٹ میں نہیں اتارے جا سکتے ہیں لیکن چائنہ میں ایسا نہیں ہے اور اس قارن سے بھی بھارت کی کمپنیاں کم قیمت میں موبائل اپلبد نہیں کروا پا رہی ہیں جس طرح سے چائنہ کی سرکار ایکسپورٹر کرنے والی کمپنیوں سے بہتی کم ٹیکس وصولتی ہے وہی بھارت میں یہ کافی زیادہ ہے جس کے قارن ویدیشی مارکٹ میں بھارت کی کمپنیوں کے سامان کافی زیادہ قیمت میں اپلبد ہو پاتے ہیں تو دوستو یہ تھی چائنہ کی موبائل انڈسٹری کی کہانی اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے چائنہ کی موبائل کمپنیاں بہتی کم قیمت میں شاندار فیچر فون اپلبد کروا پاتی ہے